اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ الْمُعِينَ الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَّرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ ایک آئیڈیل لائف اور ایک مثالی زندگی کے لیے انسان کو آدابِ زندگی کی طرف آنا پڑے گا اور آج ہم اس چوتھے مرحلے میں کہ عدب زندگی کا اور مثال زندگی کی اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے پاکیزہ زندگی کے لیے جو سینٹیٹی ہے اس لائف کی اور جو اس کی قدوسیت ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ ہمیں علم کی طرف جانا پڑے گا تعلیم کی طرف جانا پڑے گا ایڈیوکیشن اور سٹیڈی کی طرف جانا پڑے گا نالج کو حاصل کرنا پڑے گا اس کے بعد جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ہی آئیڈیل لائف کے لیے آپ کو ایک یعنی سینٹیٹی کے لیے اور آپ کو ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے یہ ہے کہ محنت کرنی پڑے گی مزدوری کرنی پڑے گی کام کاج کرنا پڑے گا اسلام قطعا پسند نہیں کرتا ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے اور اسی طرح شب و روز اس کے گزرتے رہیں غفلت اور تنبلی اور سستی میں اگر کوئی زندگی کو گزارتا ہے تو اسلام نے اسے جائز قرار نہیں دیا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو اس ٹریک کی طرف لے کر جاؤ کہ تمہیں دوسروں کی طرف ہاتھ پھیلانا نہ پڑے تمہیں دوسروں کے دس دینے کر رہنا نہ پڑے یہ تاقیدات اور سفارشات اور جو اتنا ایمفرسز کیا گیا ہے معصومین علیہ السلام نے وہ خود بھی کام کرتے تھے یعنی معصومین نے فقط فرمایا نہیں ہے فقط فرمان نہیں دیا ہے یہ کوئی کمانڈمنٹ نہیں ہے جوٹا بلکہ خود اس کو عملی زندگی کا نمونہ قرار بھی سارے انبیاء علیہ السلام آپ اول سے لے کر آخر تک دیکھیں گے سب معصومین علیہ السلام خود محنت کیا کرتے تھے مزدوری کیا کرتے تھے امیر المومنین سے لے کر آپ سارے معصومین کا دیکھیں اچھی جب بھی انہاں فرصت ملتی تھی زمانے کی زتم زریفی رہی ہے لیکن اس کے باوجود جب بھی اپنے گھار ہوتے تھے محنت کیا کرتے تھے مزدوری کیا کرتے تھے کھیت میں کام کیا کرتے تھے حال چلایا کرتے تھے کاشتکاری کیا کرتے تھے شجرکاری کیا کرتے تھے کونوں کو آباد کیا کرتے تھے کونوں کھودے کرتے تھے معصومین علیہ السلام کے جنہیں چپ کر کے ایک انسان اگر بیٹھا رہے کسی مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا ہے سستی سے انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے غفلت سے انسان کسی جگہ نہیں پہنچ سکتا ہے اسلام نے سخت ممانت کی ہے کہ جو لوگ اسی طرح سستی میں زندگی گزارتے ہیں تمبلی میں زندگی گزارتے ہیں غفلت میں زندگی گزارتے ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ روایت میں یہ ہے کہ حضرت امام محمد باکر علیہ السلام بہت خوبصورت انداز کے ساتھ فرماتے ہیں یعنی کیا ہے کہ خود امام محمد باکر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام خود محنت اور مزدوری کیا کرتے تھے کاشتکاری کیا کرتے تھے حل چلایا کرتے تھے اور پھر یہ ہے کہ امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں اکسلو یعظر دین و الدنیا یہ جو سستی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لیزی ہوگوا کرتے ہیں لیزی نیس کیا کرتی ہے دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتی ہے انسان جو کسل ہے لیزی ہے تمبل ہے غافل ہے اسی طرح پڑا ہوا ہے یہ غفلت کیا کرتی ہے سستی سستی القسلو یضرد دین یہ جو ہے نا القسلو یضرد بدین و الدنیا دنیا اور دین دونوں برباد ہو جاتے ہیں سستی کی وجہ سے رضا کرو میں محنت کرو حضوری کرو ایکٹیو رہو فعال رہو زندگی میں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی اولاد کو فرمائے کرتے تھے کیا فرماتے تھے دو چیزیں جو ہیں نا تمہارے لئے بہت خطرناک ہیں اپنی اولاد کو نصیت کرنا ایڈوائز کرنا اولاد کو والدین کا کام یہ ہے کہ اولاد کو نصیت کرو ایڈوائز کرو فرمائے کہ میں تمہیں دو چیزوں کے بارے میں تنبیح کرتا ہوں ایک کونسی چیز ہے فرماتے ہیں ایک سستی ہے اور دوسری جو ہے نا وہ کیا ہے کہ بے قراری ہے انسان میں حوصلہ نہیں ہے انسان میں کرج نہیں ہے انسان میں جذبہ نہیں ہے جذبے کا نہ ہونا یہ بہت بڑی مصیبت ہے انسان میں حوصلہ نہیں ہے قراری نہیں ہے یعنی بے قراری ہے ان دونوں چیزوں سے تمہیں پرہز کرنا ہے سستی سے تمہیں پرہز کرنا ہے اور جو کرج لیس ہے زندگی اس سے بھی اپنے یعنی بے حوصلہ گی جس کو کہتے ہیں حوصلہ ہی نہیں ہے جو سے کہا ہاں جی یعنی اس میں قراری نہیں ہے فرمائے بے قراری سے اور سستی سے تمہیں چاہیے کہ تم پرہز کرو ایاک و القسل و زجل فا انو ما یمنا آنکا یہ اصول کافی میں ہے فرمائے کہ یہ جو سستی ہے تمبلی ہے غفلت ہے اور دوسرا انسان جو ہے نا وہ یعنی اس کا قراری نہیں ہے بے حوصلہ ہے کرج لیس ہے اس میں ولولہ نہیں ہے اس میں جذبہ نہیں ہے جس کرتے ہیں کہ ہاں جی بالکل اسی طرح پڑھا ہوا ہے اسی جیس کو ہاتھ لگانے کو اس کا جہنا وہ جی نہیں چاہتا ہے کام کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے فرمائے ایک دفعہ تو یہ ہے ہی سستی نا ہی غفلت دوسری دفعہ یہ ہے کہ کام موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہے ہاتھ ہی نہیں لگاتا ہے کہتا ہے کہ وقال جو فارسی میں کہتے ہیں ایک حوصلہ نہ دارا جانے دو چھوڑو ضرورت نہیں اہمیت ہی نہیں دیتا ہے کام کا یہ جو اہمیت نہ دینا کسی کام فرمائے کہ یہ اگر تم کام کرو گے تو اس سے تمہاری دنیا کے جو حصہ ہے تم اس سے بھی محروم رہو گے آخرت سے بھی محروم رہو گے سستی کرنے والا کہا ہے وہ کونسا سٹوڈنٹ ہے کوئی جو اسی طرح پڑھا رہے پڑھا رہے پڑھا رہے اور آخر ٹائم پہ آکے جو ہنانگی اب بہت ایکٹیو ہوگی وہ کامیابی اس میں آسکتی ہے نہیں اس میں کامیابی نہیں آسکتی ہے جس میں حوصلہ نہیں جس میں صبر نہیں جو ایکٹیو نہیں جو فعال نہیں وہ کہے کہ میں جو ہے نا وہ ایک اچھے جو ہے نا وہ سٹار لوں گا میں جو ہے نا وہ ڈسٹنکشن میں پاس ہوں گا نہیں وہ نہیں ہو سکتا ہے میں اے پلس لوں گا سستی کریں گے تو کسی منزل تک نہیں کنچیں گے آپ ایکٹیو رہیں کام کریں محنت کریں ہارڈ ورک کریں ہارڈ ورک کرنے سے جو ہے نا انسان کسی منزل تک جو ہے نا وہ پہنچتا ہے so that is very important کیا ہے کہ آپ ایکٹیو رہیں ہارڈ ورک کریں ہارڈ شپ میں زندگی گزاریں تو آپ کہیں اللہ کامیابی دیکھیں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی جو ہے کامیابی ہے اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں سستی تم میں نہیں آنے چاہیے وَلَا تَكُنْ وَاحِنًا يُحَقِّرْكَ مَنْ عَرَفَكَ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا امام علیہ السلام نے سائیکی کی طرف متوجہ کیا فرمائے کہ تم کیا ہو سستی نہ کرو چونکہ اگر تمہاری سستی کا دوسروں کا پتا چل جائے گا تمہیں کوئی اہمیت دینے والے نہیں ہیں تمہاری تحقیل کریں گے تمہاری آنے ختم ہو جائے گی تمہاری عزت ختم ہو جائے گی اگر دوسروں کا پتا چلے گی ہے یہ تو بہت سست آدمی ہے سست ہے کاحل ہے اگر پتا چل جائے گی یہ کاحل ہے سست ہے غافل ہے تو دوسرے تمہارے کوئی اہمیت نہیں ہے وہ کوئی خاطر میں تمہیں نہیں لائیں گے تمہاری تحقیق ہو گئی تمہاری عزت پامال ہو گئی اسے سستی اپنا ہے سستی نہ دیکھا آج کار لیں گے تو کار لیں گے یہ جو آج کل میں ٹالو مٹول کرنے والے ہیں وہ زندگی کبھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے اس وجہ سے فرمائے اور فرمائے کہ وَلَا تَكُونُ قَلُوا لَنْ عَلَى النَّاسِ اور پھر جو ہے نا یہ کیا ہے کہ لوگوں کا لوگوں کی اوپر اپنے آپ کو نہ چھوڑو لوگوں کے ہاتھوں کی طرف مت دیکھو لوگوں کے دست نگر مت بنو سستی ہے سستی کی وجہ اور پھر فرمائے کہ سب سے منفور ترین شخص منفور ترین جو ہے نا امام علیہ السلام فرماتے ہیں اَبْغَذُ الْخَلْقِ اِلَى اللَّهِ جِیفَةٌ بِاللَّيْلِ بَتَّالٌ بِالنَّحَارِ یہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالہ کے نزدیک سب سے جو مبغوظ اور منفور جسے اللہ پسند نہیں کرتا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے جسے اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ایسا شخص ہے کہ رات میں کیا ہے سویا رہتا جیفتن بِاللَّهِ جیفتن بِاللَّهِ رات میں اسی طرح پڑا ہوا ہے سویا ہوا ہے اور پھر کیا ہے بَتَّالٌ بِالنَّحَارِ اور دن کا ٹائم آتا ہے تو اسی طرح ٹائم ضائع کرتا ہے فضولیات میں لہویات میں کوئی کام نہیں کوئی کاج نہیں سرکار جو ہے نا وہ اسی طرح پھر رہے ہیں چل رہے ہیں وقت برباد کر رہے ہیں اور دن میں کوئی بیکار ہے دن میں بیکار بیکار پڑا ہوا ہے اسی طرح فرمائے کہ یہ اللہ ایسے لوگوں کو قطعا پسند نہیں کرتا رات سوئے پڑے رہے ہیں دن میں اسی طرح پڑے رہے ہیں کوئی کام نہیں کوئی کاج نہیں کیا ہے بیکار اسی طرح بیٹھیں اسلام نے ایسے لوگوں کو منفور خرار دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اتنے انسان کو اعزا دیئے جوارے دیئے فاکلٹیز دی استعداد دی قابلیت دی یہ ساری کائے کو دیئے اس نے تاکہ تم کرو کام کرو محنت کرو مزدوری کرو پھر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُبْغِذُ الْعَبْدَ النَّوَامَ الفارغ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کو دشمن سمجھتا ہے کیسے شخص کو دشمن سمجھتا ہے جو خوب کھا کے خوب سویا رہتا ہے ظاہر ہے کہ جب پیٹ بھر کی جب انسان فل ہو کے رہتا ہے تو اعزا جوارے تھکے مان دے اور اس کے بعد وہ سویا رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کو فسند نہیں کرتا ہے ایسے شخص کو اللہ قطعا اس سے اس سے محبت نہیں کرتا ہے بلکہ اسے شخص سے دشمن ٹھہراتا ہے جو شخص سے وہ کھا کے پورا سویا رہتا ہے کوئی کام نہیں کوئی کاج نہیں کیا ہے سوئے پڑھیں اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا نہیں سمجھتے تھے جس سے پوچھتے تھے کیا کام کرتے ہو وہ تو بس ایسی ہے توجہ نہیں دیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے گر جاتا تھا اگر کوئی کہتا تھا میں اسی طرح ہوں اسی طرح پڑھا ہوں اچھا اس طرح نہیں کریں زندگی میں اور یہ قطعن نہیں کریں بالخصوص وہ لوگ جو اسی طرح یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ایک دفعہ سوشل کا کام شروع ہو گیا اور اس کے بعد چلتے رہتا ہے گھر بھی چل رہا ہے دوسرے بھی سارے یہ غلط ہے اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے جو بالخصوص جینون ہیں ان کے ہم بات نہیں کر رہے ہیں لیکن جو جنہیں اٹے کٹے ہیں محنت مزدوری کر سکتے ہیں جوان ہیں انہیں قطعن اس طرف نہیں جانا چاہیے چونکہ اس سے آپ کا اور آپ کا گھر آپ کی اولاد اس میں جو ہے نا وہ مشکلات میں پڑتی ہیں کل وہ تعلیمی لحاظ کے ساتھ فکری لحاظ کے ساتھ ایڈیوکیشنل سسٹم کے تحت وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اس وجہ سے ضروری ہے آپ جتنا خود ایکٹیب رہیں گے آپ کی اولاد ایکٹیب ہوگی جتنا آپ علم کے بارے میں محنت مزدوری میں آگے جائیں گے اسی طرح چونکہ وہ سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ خود کھار ہوا کرتا ہے اسی وجہ سے روایت میں ہے خان رسول اللہ لوگ آتے تھے پوچھتے تھے بڑے تاجب فرماتے تھے کہ کیا تمہارے کام کرتے ہوں what is your profession کیا کام کرتے ہو تو کیا کام کرتے ہو قالوا اللہ اگر وہ کہتے کہ قالوا فَإِنْقَالُ اللَّا قالا سَقَتَ مِنْ آئِ وہ ان کی نگاہوں سے گر جاتا تھا آدمی اسی طرح یعنی کوئی کام کاج نہیں کر رہا ہے محنت مزدوری نہیں کر رہا ہے پھر پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کیوں آپ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے ایسا شک جو کام نہیں کرتا ہے محنت اور مزدوری نہیں کرتا ہے کیوں گر جاتا ہے لِأَنَّ الْمُؤْمِنَا تو پھر حضور رسول محظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے لِأَنَّ الْمُؤْمِنَا اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عِرْفَتُمْ يَعِيشُ بِدِينِ چونکہ جب ایک کے پاس کام نہیں ہوگا وہ کام نہیں کرے گا محنت نہیں کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے دین کو بیچ کے پھر کھائے گا یا آپ دیکھ رہے ہیں یا جو دین فروش ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کوئی کام کاج نہیں ہے جن کے کام کاج ہیں وہ دین کو نہیں بیچا کرتے ہیں پھر وہ دین پہ ضربہ لگائے گا اور دین پہ ضربہ لگا کہ اس کے ذریعے جانا وہ درامن اکٹھی یہ جو جنگیری ہے جنوں کو ہے یا یہ تعویز ہیں یہ گھنڈے ہیں یہ مثلا جو ہے نا وہ جنتر ہیں منتر ہیں یہ ساری کیا چیز ہیں یہ پیسے کمانے کو جو حربے ہیں دین بیچنے ہیں اس کی وجہ ان کے کوئی پروفیشن نہیں ہے اگر کوئی اچھی کوئی انداز کے ساتھ ان کی پروفیشن ہوتے ہیں ایڈوکیشن ہوتی یہ سلسلہ ہوتا ہے تو یہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے تھے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کے ذریعے وہ آ کر یہ جو فلان سنٹر ہے استخارہ سنٹر ہے تو یہ جنتر کا ہے تو یہ منتر یہ ساری چیزیں ان کے سمجھے سے ہیں دین کو بیچ کر یہ کھاتے چونکہ ان کا کوئی پروفیشن نہیں ہے چونکہ ان کی کوئی آنر نہیں ہے چونکہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے اور خدا کے لئے آپ کو بھی ان جو دین فروش ہیں ان سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے ان کی طرف نہیں جانے کی ضرورت ہے جو جن کے پاس خود اللہ نے اپنے خزانے سے دیا ہوتا ہے وہ اس طرح جنتر منتر سے تھوڑا کم آتے ہیں یہ کیا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاؤں سے یہ گرے ہوئے لوگ ہیں جن کے یہ نہ کوئی پروفیشن ہے نہ کوئی محنت ہے نہ کوئی محضوری ہے اس کے بعد چونکہ انہیں دیکھ اسی ویسے اسلام نے کہا ہے کہ جلدی اٹھیں سہرخیزی کی طرف چاہنا وہ متوجہ کیا ہے جلدی اٹھیں تاکہ اس کے وقت جب دعا کریں گے اللہ آپ کے رزق روزی میں بھی اضافہ کرے گا اور اس کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو سہرخیزی ہے سہر کے ٹائم اٹھنا ہے یہ بہت مبارک ہے بہت ساری نعمتوں کو بالخصوص جانا ہے انسان کے رزق روزی صبح سویرشوں کے تقسیم ہوتا ہے سہر کے ٹائم پر جلدی اٹھیں تاکہ جو اللہ کی جب تقسیم مندی ہوتی ہے اس میں بھی آپ شامل ہو جائیں اور تاقید کیا کرتے تھے کہ اگر آپ کی بڑی بڑی حاجات ہیں وہ بھی صبح کے ٹائم جائے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگیں اس ٹائم یہ سارے مرائل بہت آسانی کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں رزق روزی انسان کا جانا اضافہ ہوتا ہے امیر المعبینین علی بن عبیتال بن سرات و السلام بھی اسی طرح یعنی جلدی خود بھی یعنی اپنی جتنی رعایہ ہے ہمیشہ یہ ہوتی تھا کہ ان کو اٹھاتے تھے جلدی تاکہ وہ جائیں اپنے رزق روزی کی تلاش کی طرف جائیں وہ جائیں اور پھر سہرخیزی کو جو ہے راہ خدا میں جہاد سے افضل قرار دیا گیا کہ انسان سہر کے ٹائم اٹھے عبادت کر کے اپنی محنت و مزدوری کی طرف جائے تو یہ کیا ہے ایسا شخص جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے بلکہ اس سے بھی بہتر وہ انجام دے رہا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کبھی یہی ہے کہ کوشش کریں محنت کریں مزدوری کریں اور صبح کے ٹائم کیا کریں جلدی اٹھیں اور اٹھ کے اپنی محنت و مزدوری کی طرف جائیں حضرت امام سجاد علیہ السلام کبھی یہی روٹین تھی اور یہی تاقید معصومین علیہ السلام نے بھی ہمیں بتائی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو محنت اور مزدوری کے ساتھ تیہ کریں اور کوشش کریں سعادت کی زندگی عزت کی زندگی بھرم کی زندگی آپ کی جو ویلیو ہے اور سینٹیٹی آف لائف ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ خود محنت مزدوری اپنی ہاتھوں کی کمائی سے اور جلدی اٹھیں اور جلدی اٹھ کے اپنے جو کام کہا جائیں مجھے بعض علماء کے سلسلے میں بتائے گیا مثلاً مرہوم علامہ سید صفتر حسین نجفی آلاللہ مقاموں کو متعلق بتائے گئے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے جو کام ہیں کیا ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ بہن طلوعین یہ جو صبح کے ٹائم ہے اور یعنی جب صبح سادق ہوتی ہے اور طلوعی ہافتہ اس درمیان میں میں نے یہ سب کچھ چاہنا وہ حاصل کیا ہے سارخیزی اور صبح کے ٹائم جلدی اٹھنا اللہ اس کے رزق میں مضاف کرتا ہے روزی میں مضاف کرتا ہے اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے مسائب اور شدائت سے اسے محفوظ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سارخیزی کی جو نعمت ہے جلدی صبح اٹھنے کی اس نعمت سے ہمیں مال امال فرمائے ہمارے رزق روزی میں اضاف فرمائے ہمیں محنت اور کام کاج کی توفیق انعیت فرمائے ہمیں سستی تمبلی لیزی نیس اور غفلت سے ہمیں محفوظ فرمائے پروردگار اپنے ولی برحق امام زمان اجلاللہ تعالی فرجو شریف کے ظہور پرنور میں تحجیل فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ